بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 ہماری کلاس پیدا ہی سکول ہے اے بڑا پڑا ہان ڈلیا نے پہلا ہلا کھومہ بندنا بیا واہ جی واہ دکھلے سے لکھا آج آپ حضر نہیں آئے باقی نہیں آپ حضر چھتے ساڑھے ڈاکٹر ڈاکٹر سلمان مصطفی صاحب نہیں جا پہچے کھنٹر ڈاکٹر سلمان مصطفی صاحب لمصطف conی غش اے مصطفی صلاف کھنٹر آ رلائے موسیقی سب سے پارا رواں موسیقی کون دیتا ہے میں کاؤں جائیں گے کون دیتا ہے دینے کون ہو جائیے دینے والا میں سے چاہیے سب سے اولا ہوا سب سے اولا ہوا سب سے اولا ہوا سب سے اولا ہوا الحمدللہ رب العالمين والآقبت للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لکا ذکرک امند باللہ صدق اللہ مولانا عظیم صدق اللہ مولانا عظیم سبحان ربك رب العزت عم مولانا عظیم سبحان رب العزت وصلاہ اسب رب عزت موسیقی موسیقی سبحان ربك رب العزت عما يصفون و سلام على المسلیم سبحان رب العزت عما يصفون و سلام على المسلیم موسیقی 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 نازاں ہے جس پہ حسن نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے موسیقی 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 میرے کملی والے کی شان کی نرالی ہے میرے کملی والے کی شان کی نرالی ہے تو جہاں کے داتا ہے کل جہاں سوالی ہے تو جہاں کے داتا ہے سارا جنرالی ہے میرے کملی والے کی شان کی نرالی ہے خلد جس کو کہتے ہیں میری دیکھی بالی ہے خلد جس کو کہتے ہیں میری دیکھی بالی ہے سبز سبز گھومت ہے اور سنیری جالی ہے شان کی نرالی ہے شہر مصطفی جہاں کے داتا ہے آکا دنیا سوالی ہے ممتاز عالم دین عظیم مذہبی سکالر مبلغ اسلام ہماری اہل سنک کی شان اور آن عالی مرتبت و عالی قدر جنابِ حضرتِ علامہ مولانا حافظ محمد سلمان مصبعی دامت برکات ملکت سیاہ تشریف لائے میں دل کی آتھا کے رائیوں سے جناب کو تحصیل گڑیال آزاد کشمیر میں چطروں کی سرزمین پر تشریف لانے پر دل کی آتھا کے رائیوں پر خوش حمدید کہتا ہوں ماشاءاللہ فیصل مشتاق صاحب اور جمی احبابِ زیدکار محفل عالی قدر و عالی مرتبت جنابِ حافظ محمد افلاق صاحب اور جملہ موسیہ ملاز کمیٹی چطروں کے جتنے بھی مامینین اور نجوان اور حضر گوست شخصیات موجود ہیں اللہ صاحب کی عادری قبول فرمائے ہمارے مہمان تشریف لائے چکے میں ایک دو شیر پڑتے ہوئے اور نکیبِ محفل جناب کو میک پیش کریں گے انتہائی محبت کے ساتھ صرف قواشا محبت سے پڑھئے پڑھئے صلی اللہ علیہ کا یا یا رسول اللہ محبت سے پڑھے 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 محبت سے پڑھے 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 پڑھا محبت سے پڑھے پڑھے پڑھا محبت سے پڑھے پڑھے پھ Mister محبت سے پڑھے 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 پڑھا مشعلیں بجھ گئی کس کے آگے سبی مشعلیں شما بولے کر آگے نگاہ فکر کو تعدہ شہور نتا ہے نسید و جیسا بھی ہو نام محمد نصیب جیسا بھی ہو نام محمد لے کر خدا سے جو موجو ضرور ملتا ہے نصیب جیسا بھی ہو نام محمد لے کر خدا سے جو موجو ضرور ملتا ہے ہمیں دعوت لے خطاب جنے جارہو اس سے قبر کہ جنہوں نے نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ روسیہ تاج نعرہ ختم نظمت جشن ملاد مصطفی علماء علیہ السلطان اشاءاللہ کھڑے ہو کر ایک بار استقبال کیلئے اپنے مہمانہ نگرامی ممتاز عالمی کی جن کو ہم ٹی وی کی سکرین پر دیکھتے رہے اور ایک بار اسی محبت اسی کیفیت میں آپ نے یا رسول اللہ کے ناجوں نعرہ میں لکھنا ہوں ہے عرب و عجم کا نعرہ ہے عرب و عجم کا نعرہ ہے ساری ملد کا نعرہ ہے ساری امت کا نعرہ ہے سارے فاکستان کا نعرہ ہے سارے کشمیر کا نعرہ اللہ ہو اللہ اللہ کو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو علمی خطاب سے ہمارے قلوب ہے جان کو حضور کی بالا یعلا یعلا منور فرماتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سیدی مرشدی ماشاءاللہ مرحبا خطہ کشمیر کی رونک ممتاز آلم دین منظور نظر حضورت آئیدار گلہار شریف آلی قدر و آلی مرتبت جناب علامہ کاری محمد رفیق نکازی محمد رفیق نقشبندی سلطانی زیدہ مہدو تشریف لائے میں دل کیا تھا گرائیوں سے غوشیہ ملاد کمیٹی کی جانب سے جناب عافظ محمد اخلاق صاحب کی طرف سے جناب کو دل کیا تھا گرائیوں سے خوش ہم دیں حمدللہ رب العالمين سبحان اللہ اولاد و السلام و عداد سید الانبیاء والمتقین اما بعد حضور اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید الذین آمرو اشدہ بلللہ صدق اللہ العظیم صدق رسول نبی کریم نبی رب شرحلی صدری ویسردی امری و اہلالعقدتاً من لسانی وقال قومی مولای صلی و سنی دائماً نبدا اللہ حبیبی کا خیر خلق کل قلیمی محمد سید القومین و ساکرلی و الفریقین من عربی و من عجمی فإن من جودک الدنیا و دردتا و من عنومک علم اللہ والقالمی یا کرم الخلق کل بالی من نجوز بھی سوا کرعند حدود الحادث الانبی اِنَّ اللَّهَ وَعَلَائِكَتَهُ نُصُلُّنَا عَلَى النَّبِي يَعْيُّهَ الَّذِينَ آمَنُوا صُلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صلاة والسلام آلکہ سیدی یا نبیتنا وَعَلَى آلَى آلِكَ وَاسْحَامِكَ یا سیدی یا نورتنا ایک بر پڑھائے ایک مر کوشش کرنی ہے لیکن محبت سے پڑھنا ہے اور توجہ سے پڑھنا ہے صلاة والسلام علیکہ حیدی آلی اللہ وَعَلَى آلِكَ وَاسْحَامِكَ حیدی عَلَى اللَّهِ تیکھیں کوشش نمائے کریں کہ محبت پر والا ہی پڑھا کریں ہوتا یہ ہے کہ جب کہا جاتا ہے نا کہ محبت سے پڑھنا ہے اس کو آپ پھروڑا سا ہونچی پڑھ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ محبت والا ہے اللہ محبت کا کیا تعلق آہستہ یا ہونچی سے کیونکہ محبت نہ تو زبان کا فعل ہے اور نہ ہونٹوں کا فعل ہے بلکہ محبت دل کا فعل ہے اس لئے صوفیہ کہتے ہیں محبت والا درود بھی وہی منع جائے گا جو دل سے پڑھا جائے گا آواز چاہے جیسی بھی رکھا کریں چلو آپ کی مرضی ہے لیکن کوشش فرمایا کریں کہ دل سے پڑھا کریں ہوتا اکثر یہ ہے کہ حضرت بس زبان پڑھ رہی ہوتی ہے آنکھیں کہیں ہوتی ہیں سوچ کہیں ہوتی ہے دل کہیں ہوتا ہے اور بس ہم زبان سے پڑھ رہی ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے فرشتے دلود لکھ بھی دیتے ہیں نیکیاں بھی لکھ دیتے ہیں لیکن اس سے آگے جو ہونا تھا وہ ہوتا نہیں اس لئے کوشش فرمایا کریں کہ جب پڑھیں توجہ ہو آپ کی اور کوشش کیا کریں تو یہ سوچوں والی تار ویسے کٹ دیا کریں تاکہ جہاں بیٹھیں ہیں کم از کم اس کے ہوگی تو بیٹھیں نہ لیکن ہوتا کیا ہے کہ بس جس میں بیٹھا ہوتا ہے باقی ہمارا کچھ بھی لرمی ہوتا ہے بلکہ میں دکھ سے کہتا ہوں معفل میں یا مسجد میں ہم نے کیا سوچوں کی تار کٹنے ہیں اب تو میں نے دیکھا ہے اب تو امت سے نہرم میں جا کے میں یہ تاریں نہیں کٹتی ہیں ہوتا واپے بیت اللہ اور آتا ہوتا ہے اور کال امی کو ملائی ہوتی ہے بشت انو اڈنے امی میں آپ پیار سی تھے بھرتے گی لیڑا گا امی نہیں کلی رہنا گا ہنڈی ہوتھے بھی امی دیت تھی بھی امی ہے پہلے چکر میں اپنی امی کو ملالیں گے دوسرے چکر میں بچوں کی امی کو ملالے گے تیسرے چکر میں اپنے بھائی کو ملالیں گے چوتھے چکر میں بچوں بھی امی کے بھائی کو ملا لے گا ادھر آپ نے تاریں کیا کاٹنی ہیں اب تو در بھی نہیں جا کے تاریں پٹتی ہیں اڑھائی تین لاکھ خرچ آیا موت کے مو سے گزرایا ایک بار تو اس سواری پہ بیٹھا ہے جو تجھے پتیس ہزار فٹ کی بلندی پہ لے گئی سارا کچھ تُو نے اتار ڈالا ہے نکرے شکرے سب ختم ہو گئے جسم پہ دو کپڑے ہیں پھیر امیر اس لیے بطر کوشش کریں کہ ان چیزوں سے باہر نکل آئے ہیں اور میں کہتا ہوں دکھ سی کی بات ہے کہ کوئی ایسی جگہ نہیں بچی ہم جاؤں گے صرف علاقے ہو جائیں گے اب تو ہم سے انہی حرم میں بھی اللہ کے نہیں ہوتے گئے یہ میں اکثر بچوں سے کہا کرتا ہوں کہ آپ کے دروازے پہ دستہ کھو اور آپ دروازہ کھولیں تو باہر کوئی دوست کر رہا ہو تو آپ اسے پوچھیں جی تو کہیں جی بس دل کر رہا تھا سواری تم سے مرنے کو تو چھو چلا ہے تو آپ کے ایک بار اس کو کہیں گے نہیں کوئی کام ہوگا اس لیے ہے کتنا تو مجھے ملنے آیا کیونکہ نہیں کوئی کام نہیں صرف تم سے ملنے آیا سچ بتائیے گا اس کے جملے سے کتنی خوشی ہوگی یہ صرف مجھے ملنے آیا اور اس کے صرف اتنی کہنے سے کہ میں تمہیں ملنے آیا ہوں اچھائے کے ساتھ سے ایک دو چیزیں بھی ہم نے بڑھا لینے کیونکہ یہ مجھے ملنے آیا اب وہ کیا رہا ہے آپ اس کے پاس بیٹھے ہیں کیونکہ وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو ملنے آیا کسی کو فون کبھی کسی کو فون اور آپ بیٹھے ہیں کہ کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں ہی ملنے آیا کہ کہہ جیے ایک فون دو فون تین فون چار فون سچ بتائیے گا آخر آپ نے بھی بولی بڑھنا نہ ہے پفائی سامنے میں لنا ہے ہو سکتا ہے ایسے نہرم میں ہمیں بھی آواز آتی ہو بندیاں ساٹھے ہی کھول آیا کدھی اپنی امید کدھی بچیاں دی ہمی کدھی اپنا پر آ کدھی بچیاں دا پر آ اتر کوشش کرو کہ ان چیزوں سے بہر نکلو اور کوشش کیا کرو کہ توجہ ہو جہاں جاؤ توجہ ہو نماز پڑھو توجہ ہو ذکر کرو توجہ ہو درود پاک پڑھو توجہ ہو یہ دیکھو نا ہم تو آج تک اپنا زبان والا درود ٹھیک نہیں کر سکیں تو اللہ حضرت تو سے آگے کہہ رہے ہیں کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمول رہا ہے ہم سے تو آج تک زبان والا ٹھیک نہیں ہوا تو باتے تو اسے بڑی آگے رہتی ہیں لیکن بیٹا ہر جگہ یہی بات دوہرانی پڑتی ہے حالی ہمارا اس کا ترہنکہ ہو گیا ہے پھر میں بڑے دکھ سے پوچھتا ہوں کہ یار صرف میں چسکے لگتے ہیں ہم اس کا چسکہ لگا لیتے ہیں اور آپ کانوں کا لگا لیتے ہیں لگاتے چسکے نہیں کبلا قاضی صاحب تشریف فرمائے ہیں علماء کے جمع گفیر ہیں میں بھی اتنی دور سے چل کے آئے ہوں آپ بھی اتنی جو انا رات جائے بیٹھے ہوں صرف ایک بات کا مجھے جواب دیجئے گا یہ شیر آپ نے پہلی بار تو نہیں سنا مجھ سے پہلے بھی سن رکھے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے یہ پہلے بھی آپ نے سنا ہے نا شیر بلکہ ہو سکتا ہے عادے سے زیادہ لوگوں کو بیسی یہ شیر یاد دو لیکن میرا سوال آپ سے صرف اتنا ہے کہ یہ شیر سننے کے بعد آپ کسی عالم دین کسی مفتی کسی شیخ الحدیث یا کسی پیر صاحب سے پاس گئے اور ان سے جا کے پوچھا کہ حضرت میں تو سمجھتا رہا ہوں کہ زبان ہی پڑتی یہ آلہ حضرت تو کہہ رہے ہیں اندر بھی پڑتا ہے سبحان اللہ ادھر سے سنا اور ادھر سے نکال دیا اور اس سے تھوڑا اور پیچھے تو حضرت سلطان بابو زبانی کلمہ ہر کوئی دلدن کرنا کوئی لیکن بات پیروہ ہی ہے ادھر سے سنا اور ادھر سے پوچھے ہی نہیں کبھی کسی کو جا کے آئے بلکہ میں بڑے دکھ سے کہتا ہوں کہ دو ہزار پانچ میں میں نے پہلا جمعہ پڑھایا تھا حالہ میری فراغت دو ہزار آٹھ کی ہے لیکن کوئی پیرو مرشد کا حکم تھا تو سر تسلیم خم کرنا پڑا یہ کم و پیش انی سال گزر گئے اور ان انیس حالوں میں مجھے بھی آج تک کبھی کیا ہو گئے پوچھتا ہی کوئی نہیں سوال ہی کوئی نہیں کرتا اور دکھ اس بات تک اور زیادہ ہے یہاں تو یہ ہے نا کہ آپ کچھ بھی نہ پوچھو تو ہم بھی دل کو تسلیم لے لیں کہ بس آپ پوچھتے ہی کچھ نہیں اب یہ کسی معرفت کے اوچھے مقام پر فائد ہو چکے ہیں اپنی آپ پہ ایک بات پوچھتے ہو ایسی ایسی باتیں پوچھتے ہو کہ ہم بھی حیران رہ جاتے ہیں کہ یار یہ بات بھی پوچھنے ملی تھی مثال کے طور پر میں اکثر اب آپ کو بتاتا ہوں کہ ظاہر ہے ہم سفری لوگ ہیں کبھی کھلیں کبھی کھلیں گاؤں میں جاؤں گاؤں والوں کے سوال ہو رہے ہیں شہروں میں آؤ شہروں والوں کے سوال ہو رہے ہیں گاؤں میں چلے جاؤں نا ان کے سوال گھوم پھر کہ یہ ہی ہوتے ہیں حضرت محضرت کو اٹا لے آئے حضرت اٹا دم کر دیں کیا ہوئے وہ میری گھائیں دودھ کم کر گئی تو میں کہتا ہوں یار آٹا رہن نہ دیں یہ تھی گاؤں دا بندانہ میں ڈالی کیونکہ اب امت نے ڈالنا دولنا کچھ منی بیچاریوں کو دودھ کیسے بڑھانا ہے اس بھائی صاحب کے دم میں کہتا ہوں دم رہن نہ دیں اس کا چارہ نہ بڑھانے بیچاری کیونکہ چارہ کیونکہ ڈالنا کوئی نہیں دودھ کیسے بڑھانا ہے دم سے پھوٹر ایسے تو نہیں ہوتا کوئی میں تو آپ کی باتیں سن سن کے احران ہو آپ کے دم بھی اسی طرح کے جیسے کو بندہ کسی کو جا کے کہی حضرت شادیوں نے میری کوئی نہیں ہوئی تو تویز کو ہندہ دے دے کہ میرے کارمو ڈاؤٹ ہوئے ہیں آپ کے بالکل دم اور تویز اسی طرح کے میں کوئی دم تویز کا انکاری نہیں ہوں لیکی آپ کے دم اور تویز مجھے زمج کوئی نہیں ہوتے ہیں کہ اس بات پر کیا دم کیا جائے یہ اس بات پر کون سا تعویز دیا جائے چلو آئی تو عزرت میں بیٹھا ہی اس جگار تھا اور کیونکہ میرا تعلق جرہا گجر برادری سے ہے تو ہمیں کو دو تین دن بھائی بیسے نظر نہ ہیں تو ہمیں بیسے کچھ ہونے لگ پڑتا ہے یا ہمیں کو دو تین دن تازہ دودھ نہ ملے تو ہمیں کچھ ہے تو آپ کو بتا ہے انگلینڈ میں تو ایسا محول ہے کوئی نہیں کہ آپ کو تازہ دودھ مل جائے کہیں سے ہاں تو ڈبا ہی چلتا ہے تو ایک دن بھی ڈبا پی آ دوسرے دن بھی ڈبا تیسرے دن بھی ڈبا چوتھرے دن بھی ڈبا تو میں نے بچوں سے کہا میں نے کہا یاد یہ کوئی تازہ شہزہ نہیں ملے گئے تو انہوں نے کہا حضرت ناممکن تو نہیں ہے لیکن مشکل لگا واقعی کوشش کرتے ہیں وہ بچوں نے نا میرے بالکل سامنے اوپن سپیکر پر گورے کو کال کی تاکہ اگر گورہ انکار کر دے تو حضرت کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ انہوں نے خود ہی ٹال دی ہے اب ہم ذرا انگلش بول نہیں سکتے باقی سمجھ تو ہم لیتے ہیں کہ آپ اس میں کیا گفتگو ہو رہی ہے بزر آو جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ چاکائے بولندہ وہ بات ہوئی اس نے کہا یہ ہمارے مہمان آئے ہیں مولانا آئے ہیں فیمس پرسنیلگی ہیں یہ یہ حضرت کا تعریف ہے اور حضرت کہہ رہے ہیں کہ میں نے گائیں دیکھنی بھی ہے اور گائیں کا فریش ملک لیپین ہے تو کیونکہ وہ گورا تھا اس لیے اس نے کہا بھی لے ہیں کیونکہ اگر اس کی جگہ آپ اور میں ہوتے تو آپ نے اور میں نے کہنا تھا نال ہے کیا یہ ہو کہ تھی نظری میں لاجڑے کیونکہ ساڑھیوں کا وانے نظر لگ دی اور انہیں نے لگ دی کیونکہ قبلہ قادی صاحب قبلہ تشریف فرمائے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نظر برحق ہے تو پھر میں کیسے انکار کروں ہاں فرق لی ہے پتر ہماری گائیں کو نظری اس لیے لگ جاتی ہے کیونکہ یہ دیکھ جیلس ہی بہت ہے ان کی کوئی اس لیے نہیں لگتی کیونکہ جیلس ہی ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے انکاموں کا حضرت وہ آپ کیوں میری طرح یہ فضول کام نہیں کرتے وہ کام کر رہے ہیں وہ کائنات کے راز کھوج رہے ہیں وہ تخلیقات میں مصروف ہیں اوڈی مرسیڈیز بی ایم ڈبنیو لیمرگنی ہمر فراری بگاٹی ٹھیک ہے ٹیوٹا سوزوکی ہنڈا سونی پینیسونک نائکون ایکون ایپل وہ ان کاموں نے لگی ہے یہ آپ اور میں ہے کہ جا جو پیر ساروں کہہ رہے ہیں پیر سار کوئین کا طریق دو میر پھر گیا واپس نہ آئے یہ آپ کیوں میرے کام ہے پیرو کوئین کا طریق دو کہ اے اے پٹھا ہی ہوئی ہے یہ آپ کیوں میرے کام ہے تو وہ نہیں اس طرح کے کام کرتے ہیں اس لیے ان کی کو نظر لگتی نہیں اور ہمارے ادھر نظر لگ جاتی ہے اب دیکھیں میں پھر اکثر طرح ہی میں سوچتا ہوں میں کہتا ہوں تو اب رو رہا ہے مولانا رون تب لگ گئے ان باتوں کو میرے کی کھا گئی ہے یہ یاد مجھے آپ دیکھنی رہے جپانی کی عمر کتنی ہے ایک سو پچی سال آپ دیکھنی رہے انگلینڈ والوں کی عمر کتنی ہے پچانویں سال سو سال ایک سو پانچ سال آپ دیکھنی رہے کینیڈا والوں کی یو ایسے والوں کی عمر کتنی کتنی زیادہ ہے اور ہم پچھ پھنٹ سٹھ پھینٹھتے کیونکہ جو ہم نے اپنے سینوں میں اپنے بھائیوں کے لیے وہ بہت بزرگ کینی اور حسد کی آگ جلا رکھتی ہے وہ آگ ہمیں کھا جاتی ہے وہ آگ رو نے تو اشارہ دے دیا تھا فرمایا حسد نیکیوں کو جو نیکیوں کھاندہ دیں نیکیاں کرنے لیں نہیں کھا جاتا ہے کیونکہ حسد ہر وقت چلتا رہتا ہے اور دکھ ہے کہ پچھر ہمارے سینوں میں یہ آگ جل رہی ہے اور دوسری خرابی یہ ہوئی کہ حضرت جو روحانی حسد سال تھے ان بیماریوں کے ٹریٹمنٹ کے لیے وہاں ان بیماریوں کے ٹریٹمنٹ کے لیے جاتے کوئی نہیں انت پیر رہے گئے منڈے دین نہیں تو ان پیر رہے گئے حضرت جی ویزے روحان دیں تو ان پیر رہے گئے گام چلا آنا بھئی اور کوئی اٹھ پتاؤ نہ کوئی اٹھ کے اگر کوئی در بندہ بیٹھا ہے کوئی اور بات ہے میں تو سارا دن آپ کے کانوں سے یہی سنتا ہوں ماشاءاللہ یہ میرے پیران دی دعا نہ ہوئے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ پیروں کی دعا سے نہیں ہو سکتا ماشاءاللہ یہ کام میرے پیران دی دعا نہ چل رہا ہے میرا کی دعیوی نہیں ہے کہ پیروں کی دعا سے چل نہیں سکتا ماشاءاللہ بار گڑھا نا میرے پیرانے دعا کیتی میں اس بات کا انکاری بھی نہیں ہوں کہ پیر کاری نہیں سکتے سارا کچھ بھئی سنی جاتی ہے تصرف اللہ نے عطا کی ہیں ہر مشکل دی کنجی یا روحات مردان دے آئی مرد نظر کرے جس فیلے ہوں مشکل رہے لیکن بیٹا یہ کام تھا ہی میں آپس میں بیٹھے ہیں میں اتنی دور نہ دو کسی کی خوش آمد کرنے آئے ہیں میں ایک درد لے کے ہیں مثلا جتنے سمی ہیں ان سب کے پاس یہی کہانی ہے میں انکاری نہیں ہوں لیکن میں پھر آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ کون سا نوخہ کام ہو گیا آپ کے خیال میں وہاں بھی پیروں کو نہیں مانتے یہ پھر کون سا نوخہ کام ہو گیا اگر آپ کا گھر آپ کے پیر صاحب تھی دعا سے بنا دے وہاں بھی سارے جنگلہ دے گارہ جرہے دے وہ دنی مانتے پیروں کو یہ کون سا نوخہ کام ہو گیا بھئی جو خانکہ کا مقصد تھا وہ تو ہوئے کوئی کوئی جو پیری مریدی کا مقصد تھا وہ تو ہوئے حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ میں مرید ہونے کے لئے پہلے حضرت خاجہ غریب نواز کی بارگاہ میں گیا کہتے ہیں علماء کی مجلس میں جاؤ صبح قابو میں رکھو بادشاہ کے دربار میں جانا ہو تو سر قابو میں رکھو لیکن اگر کسی اللہ والے کی مجلس میں جانا ہو تو پھر اپنے خیالوں کو قابو میں رکھو بابا صاحب فرماتے ہیں جب میں عجمیر شریف منچانا حضرت خاجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں تو یہ جیسے میں نے یہ پیچھے ٹیک لگائی کہتے ہیں خاجہ صاحب ایک خوش درخت کے تنے سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے آپ فرماتے ہیں میں بیٹھ تو گیا لوگوں میں لیکن دل میں خیال آیا فرید ٹہنے جائے لگی تھے ایک اس طرح در ولی کہ درخت سے ٹیک لگائے اور درخت خوشت رہ جائے اس کی برکتوں کا ظہور تو اس درخت پر نہیں ہوا تو جب کیا ہوگا آپ فرماتے ہیں کہ بابا صاحب کہتے ہیں کہ خاجہ صاحب نے میرا وسوسہ میرا خیال پکڑ دیا اور آپ نے اس طنے پر نگاڑ آئی اور اس طنے کو سرسد زوشہ دار کر دیا سبحان اللہ ٹینیاں نکل آئیں پتے نکل آئے پھل پڑ گیا کہتے ہیں آپ نے پھر نگاڑ آئی اور اس کو خوش کر دیا ایسے مرید تو ایسا کسی کسی پیر کے حصے میں آتے ہیں جن کو اللہ چاہیے باقی تو چوک چوئیے ہر مرید کل خوشان دیا اٹھی لمی ایک جڑھانا لسٹ جڑھیوں نے اپنے پیران کو بوری کریں ہر مرید نے اٹھی لمی لسٹ کی ہر مرید نے اٹھی لمی لسٹ کی بیا بھی چنگی جگہ کرا دو پھر موڑا بھی ہونا چاہیے دا پھر بار دا بھی زا بھی لوانو او بھائی رب دے عبد دے اے اللہ دے کامنے اللہ دے چاڑھ سانو کڑے پھینڈے 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 تُو تِل ملکہ منتشا وَتَنزِهُ الْمُلْكَ مِمْ منتشا وَتُوِزُّ مَنْ تَشَا وَتُذِلُّ مَنْ تَشَا لِيَدِكَ الْخَيِّرِنَّكَالَ کُلِّ شَيْءِ کڑے پھینڈے پھینڈے پھینڈا ہے نال سانوی پھینڈا ہے مَا بُتَر بیٹا بھائی بیوی جن محبتوں میں ہم یہ سارے گناہ کر رہے ہیں کبھی قرآن سے بھی تو پوچھو قرآن محبتوں کے لیے کیا کر رہے ہیں کہیں لکھا ہے قرآن میں کہ بیوی سے محبت کرنی ہے کہیں لکھا ہے قرآن میں کہ بیٹے سے محبت کرنی ہے بلکہ قرآن محبتوں کو کیسے بیان کر رہا ہے قُلْ اِن کَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَأَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالُنِ قُتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَتُمْ تَخْشَوْنَكَ سَادَهَا ہر وہ محبت اللہ سے قرآن کا کہہ رہا ہے بیٹے سے محبت اللہ سے بیوی سے محبت اللہ سے بھائی سے محبت اللہ سے بیٹے سے محبت اللہ سے پھر وہ عشیرہ حکم کہہ صاحب کا نام لے لیکن یہاں وہ بھائی قرآن تو برابری کی جعظت بھی نہیں دیتا جنی محبت ساڑے نال اونی بیوی نال جتنی محبت ہمارے ساتھ اتنی بیٹے کے ساتھ بلکہ کیا کہتا ہے احبا الیکم من اللہ ورسول ان سب چیزوں سے بڑھ کر محبت اللہ اور اللہ کے رسول سے کرتا سبحان اللہ پھر فرمائے سب چیزوں سے بڑھ کر اللہ اور اللہ کے رسول اور اس کے راستے میں جہادے فی سبیل سے محبت لیکن اصحاب یہاں تو گنگا یورٹی بہے رہے ہیں میں ابھی کسی ناد خان کو کہوں نا سٹیج پہ بیٹھے کسی بندے کو یار ذرکو ماندی شاہنچ کوئی کلام پڑھیں ملہ ما شاہ اللہ شاید کو یہاں کبھ جبا کیا آپ سب نے رو پڑھ دیا ابھی میں کسی کو کہوں نا یہ کلام پڑھ آپ کو اتنی محبت ہے اپنی ماں سے اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کل نفسیں ذائقہ تلمہتو ہی سٹیجان سے پڑھ دیو نہ مرن قدی کی زیدی ہے ماما آپ کو اتنا پیار ہے اپنی امید وہ کہہ رہے ہیں کل نفس سارے نے مرنے اور ساڑھے ناد کا سٹیجان سے پڑھ دیو ہی لئے نہ مرن قدی کی زیدی ہے ماما واہ تڑی شاہیلی سے بھی قربان جائی ہے لیکن اللہ اور اللہ کی رسول کی دفعہ رونا پتر اڈڑے آلوالو چھتر والو یہاں درکنا یہ بات اچھی پتر نانسوں کا سب سے زیادہ حق دار اللہ اور اللہ کا رسول ہے جہ پتر اللہ اور اللہ رسول باستی اثروں نہیں نکل گئے مانے جنھیں مردی پر پہ نکل گئے یہ تیرے آنسوں کسی مول میں نہیں ہے کیونکہ نانسوں کا سب سے زیادہ حق دار اللہ اور اللہ کے رسول ہے صرف اسی اپنیاں دیاری اللہ علیتہ انہوں کہنے ہاں نہ تسی غریب ہو نہ تسی یتیم ہو بلکہ تم سارے وہ جن کے بھی اللہ کا کلام کہہ رہا ہے کون تم خیلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ دونوں آتوں کا بلند کرتے ہوئے نعرہ رسالہ سیدی مرشدی تاج دارے ختم نبو نعرہ تحتیر نعرہ حیدری پترنا تم گریب ہو خیرہ امت اخرجت للہ تم خیرہ امت تم سارے کے سارے پتر وہ بیٹھے ہوئے ہو جن کو کئی بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رابطیں مانگا تھا تمہارے خسائل تمہارے فضائل تمہارے محط جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو رات میں پڑے بار بار تم تم کو مانگا یا اللہ امت مینود دے اتنی کوالٹی ہے تم میں اس لئے تو ترکوشش کر رہا کہ اللہ اتم نبی علیہ السلام اتم اور پھر پتر اکوری ذرا کہنا ہے تاکہ میری تھکاوٹ لہ جائے اور ذرا دلوں کہنا ہو سکتا ہے انہیں جانا 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 منصف بنبیشن وما علینا اللہ علیہ وسلم دعای کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی دوشی پر فرمائے میرے خلوم خوادی آدمی چاری اور میرے مرشد کریم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ بندہ جب دو چیزوں کی خدمت کرتا ہے یہ ہم نے چھوٹے ایک قرآن اور ایک مسجد تو میرا رب اسے کبھی ضلیل افار نہیں ہونے دے آج یہ عمد کیوں ضلیل افار ہو رہی ہے قرآن سے بھی نادہ پھوٹ چکا ہے مسجد سے بھی میرے گول را شریف والی سرکار کو دیکھ لیجئے وہ یہاں سے یہ نیت کرتے گے کہ ہم نے مدینہ تجبہ میں ہی زندگی گلارنے یہاں سے چلیں گے پاکستان سے پھر میرے علی پاکستان تو بنائی نہیں تھا یہ برے سغیر پاک و ہن کی بات تھی وہاں پہنچے نا جس طرح حضرت نے کہا ہم نے ہم سے علوا بنیا جا سکتا ہے یہ ایک وقت آیا جزید تک پر بیٹھا میرے دین لوگ خوافات آیا کس کو خضور آیا اس کے مطابعے کی ضرور آمین یہ جنہیں سارے علواق کھڑے باتا کھڑتے گئے پھر موں لگا محدد پھر گچر پھر گھر موسیقی 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 انہی 솔직یا صرف گروہ وہاں چم یہ ہے یہاں ہز Clint خارج لمسین ہاں لاتنے ایک راکا ہے بہتنے اے نweitان اینفہ اٹھا ہاں نے س�ہ جنبک اپنے اٹھا ہاں ننتر اس لئے ننسے امرا کبین امراہ اگر آپ mee دو گتھیان لگنیاں دیا ملانا ہے میں مارا کلاس فیلو تو سا اٹھوی چائز ہو سا چھے بچ بٹھار ہو جوان اچھے سا جنات رونے اے آج کمی کر رہے ہکیم ارشد علی ہکیم ارشد علی جیڑی بوٹیاں بٹھار ہوانے بیچنے ڈڈیا بٹھار کٹھیاں نلو یعنی کہ بیور کٹھیاں تو یاد ہو زینہ اپنی کٹھیاں تو چونی چونی آنے سارا سارا یہ بوٹیاں دائی کٹھیاں پر رہنا ہے یہ کھلا دانے مکہ نے یعنی سویٹ کون جیڑے لوگ کھانے فلم تکڑیوں تب میں جولے یاد آخمالات سنی تد الحمدللہ نال لالا مارے لے لی سان ناغیا پورا انہیت سین انہیت اللہ انہیت سین جی منڈوڑی لے موڑے نے مرمانی جناس کوش دیا انہیت سانے منڈوڑی لے موڑے گی نا جی بالکت بہت شکریہ دی بہت شکریہ دامن آج حلپ کرنا پیابونی بیسے کو نہیں ہونا دکھانا پر ایک اللہ ہی ہونے چلتی پلتی دکھانو سے میں روز دست نہ ہونا ہے بزارہ ہے بیشی پوری دکھانا ہے